اسلام علیکم ہاں جی کیا حال چالیں آپ سب کمیت کرتا ہوں سب ٹھیک ڈھاک ہوں گے خیر ہو آپ پی ایسے ہوں گے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہتا ہے کہ تم ساری مطلب بات جو ہے وہ اردو میں کرتے ہو اور جب باری آتی ہے تو کہتے ہو ویلکم ٹو آور نیو ویلاک وہ بھی بولا کرو اس وجہ سے خوش آمدید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں جب سے لاہور آیا ہوں تو میں نے آکر آفیس جائے کیا ہے تو جو آفیس کی ٹائمنگ تھی وہ تقریباً دس سے لے کر شام سات بجے تک تو پہلے اس کا مجھے نہیں تھا پتا کہ کیا روٹین تھی کیا حساب تھا تو آفیس ہم جاتے تھے کب بھی سوہ دس میں میں اپنا مہر تقریباً گیارہ بجے بھی جاتا تھا لیکن اوہ مانگ گاہد وہ بھی دس بجے سوہ دس پونے گیارہ گیارہ بجاتے تھے مطلب بہت زیادہ ریلیکسیشن تھی اس کے بعد جب ہوتا تھا مطلب کہیں آفیس میں جا کے جب بیٹھتے تھے تو بڑے ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتے تھے تو کل ہماری جو مینجمنٹ نے ایک میٹنگ کی ہے تو اس میں انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی لڑکا دس بجے کے بعد نہیں آئے گا تو میکسیمم جو ریلیکسیشن ٹائم ہے وہ ہوگا سوہ دس بجے جو سوہ دس بجے کے بعد آئے گا اس کو فائن چارلز کیا جائے گا تین سو اور جو اس کے بعد بارہ بجے کے بعد آئے گا اس کا فائن ہوگا پائن سو تو رہن دو پھر تو اس وجہ سے میں بھی آج جلدی جلدی اٹھاؤں منا کہا یار پہنچیں یہ نہ ہو کہ وہ ملنے سے پہلی ہوت دی لے رہے ہیں تو ابھی ٹائم تقریباً ہو گئے ہیں ہونے دس تو ابھی نکلتے ہیں پہلے سبتے آفیس کی طرف اچھا یار ابھی ہویا بریک ایک بریک ایک ایک کا ٹائم ہو گئے تو لنچ بغیرہ کے لیے نماز بغیرہ کے لیے بریک ہوئی ہے ایک سے دو بجے تو جو پہلے صورتحال تھی صبح کی تو بریک ٹائم کب یہی حال تھا کہ ہمارا جب بریک کے لیے نکلتے تھے پہلے مطلب ایک بجے بریک ہوتی ہے تو نکلتے ہیں نکلتے ہیں تو کوئی سواہ کی نکلتے ہیں کوئی جلدی اپنی مردی کے ساتھ نکلتے ہیں باہر کھانا وغیرہ کھانے کے لیے نماز کے لیے تو جب واپسی جاتا تھا تو تقریب سواہ دو اڑائی بچ جاتے تھے پہلے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ پہلے نماز پڑھ گیا تھے اور پھر جو ہے سوری پہلے کھانا کھانے جاتے تھے پھر جب سواہ دو ہوتا تھے پھر نماز پڑھنے چلے جاتے تھے تو ابھی بریک کا ٹائم ہوا ہے تو باہر آئے ہیں تو یہ کچھ دوست ہیں ایک لیے ہیں اور ایک وہ بیٹھے ہیں یہ دونوں جو ہیں شادی شدہ اور اپنے گھر کو کال کر رہے ہیں تو ہم چھڑے چھاند بیٹھ کے جو کال رہے ہیں ہم تو یہی کر کریں گے تو پھر اس کی بھی اچھی حادثی کال سردنش ہوئی تھی کہ بریک کا جو ٹائم ہے وہ پر ایک سے دو ہوا کرے گا کوئی بھی بریک کے بعد یا بریک سے مطلب بریک ہتم ہونے کے بعد آئے گا نہیں آفیس یعنی پہلے آئے گا تو اس کو لے کے تو کافی زیادہ مطلب جو ہیں نماز مینجمنٹ دو آفیس ہیں ایک ادھر ہے ایک ڈی ایچے میں ہے تو جو سی سی ٹی وی کیمرات ہیں وہ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں کرتے ہیں ان نے کہا تھا کہ یار اپنی جو مینجمنٹ وہ ٹھیک کریں کیونکہ اس طرح کام نہیں چلتا تو آج صبح ٹھیک دس بجے سارے ان ٹائم آفیس میں وجود تھے ساری جو سیٹس ہی وہ فول تھی تو ابھی بریک کے بعد بھی آئی تنگ یہی ہوگا دو اور جس طرح سالہ ٹائم انہوں نے مینج کی ہے تو سیم اسی طرح جو اثر کا ٹائم ہے وہ بھی انہوں نے رکھا ہے پندرہ منٹ یعنی جب بھی کوئی جائے گا اکٹھے پندرہ منٹ بریک ہوگی سب کی پہلے یہ ہوتا تھا تقریبا چار سوا چار آدھانے سٹارڈ ہو جاتی ہیں تو کوئی ایک ٹائم جا رہا ہے کوئی ساڑھے چار کوئی پونے پانچ پانچ یعنی تقریبا گھنٹہ ڈیڑھ اس میں لگا رہتا تھا سوا چار سے لے کر سوا پانچ چھاڑے پانچ بے تک کوئی ایک ٹائم نماز پڑھنا جا رہا ہے پھر ایک آرہ دوسرا جا رہا ہے یعنی ایک دو سیٹ خالی رہتی تھی ہار ٹائم تو انہوں نے بولا ہے کہ پندرہ منٹ بریک ہوگی یعنی پانچ سے لے سوا پانچ تک اور سارے اکٹھے اٹھیں کہ نماز کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ پہلے ایک جا رہا ہے پھر دوسرا جا رہا ہے تو وہ یہ ہوگا کہ کہتے ہیں کہ کوشش کرنا کہ جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہی کام کر رہے ہیں یعنی نماز کے بریک ملی ہے تو نماز ہی پڑھنی ہے اس میں یہ نہیں کرنا کہ باہر جا کے جو ہے وہ سوٹے لگا رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہافیس میں دو تین لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں تو جب پوچھا تو انہوں نے بولا کہ وہ باہو انہوں نے سکرٹ پی رہے ہیں تو انہوں نے بولا کہ یہ نہیں کہ آپ بال جا کے سکرٹ پی رہے ہیں کہ کوئی اور کام کر رہے ہیں اگر نماز کے بریک ملی ہے تو کوشش کریں نماز پڑھیں تو ہم بھی کوشش کریں کہ پھر نماز گرہ پڑھ کے جدی آگے پوچھیں محبس موسیقی 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 اچھا آج جتنی سٹکنیس ہی تھی ہمارے آفیس جتنی سہتی تھی اتنی تھوڑی تھی ریلیکسیشن بھی ہوئی ہے مطلب یہ جو بھی ویڈیو دیکھئے آپ نے یہ دوست کی مطلب تین دوستوں کی برڈے انہیں اکٹے سیلیبریٹ کی ہے دو کے پہلے گزر چکی تھی تو ایک کی آج تھی تو تینوں کی انہیں اکٹے سیلیبریٹ کی ہے تو پھر جو آپ نے ڈانس دیکھائے آفیس میں یہ ہی روٹین ہے کہ جس کا برڈے ہوتا ہے وہ اپنی برڈے پر ڈانس کرتا ہے اور ڈانس کر کے سب کو دکھاتا ہے تو ابھی تقریباً ٹائم ہو گیا گیارہ کام بہت گیارہ تھا آج تو آتی ہے تک گیارہ باج گئے ہیں تو ابھی کھانا وگیارہ کھانا ہے اسی حوشی میں پاکستان افغانستان سے میچ بھی جیت گئے تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ نے اگلے بلاگ میں تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بولیے تب تک کے لئے اللہ حافظ